پرماتمہ کہتے ہیں کہ جوٹھے سکھ کو سکھ ہے یہ مان رہا منمود یہ سکل چبی ناکال کا کچھ مکم ہے کچھ گود اب آج اس بوڑھے کے گھر میں جو قیر تھا سائد کسی کے گھر میں ہوگا جہاں وہ یہ سوچ رہا تھا کہ جو سکھ آج مجھے سائد کسی کو ہوگا جب تک ہم اس پرمپتہ کی سرنگرن نہیں کریں گے اور جو سادنائے ہم کرتے ہیں اس سے ہم مان بیٹھے ہیں کہ یہ سادنہ سے ہم جلاب ہو رہا ہے کہاں گے اس کی سادنہ جو وہ قیر ٹوٹی گیا اس گھر پہ تو پرماتمہ اس کا سمادھان کیول ایک ماتر ہے کبیر پرماتمہ ہے اور اس کی یہ سادنہ جو داس کے پاس ہے اس کی اتریت کوئی کبیر صاحب کا نام لے کر کے اگر آپ کو کوئی جنتر منتر بتاتا ہے تو ویرت ہے یوزلیس ہے اور یہ منتر جو داس آپ کو دیتا ہے یہ وہ کارگر منتر اور ان منتروں کو اس سادنہ کو یہ دیت داس سے پرابط کر کے کوئی نیچ وقتی سویم بن کر سنت ان کو آگے دان کرتا ہے تو وہ بھی دسمن ہے اس مان و سماج کا کیونکہ وہ ادھیکاری نہیں ہے ادھیکاری کے بنا یہ مریادہ ہے اس بگوان کی ادھیکاری کے بغیر یہ مارک چلے گا نہیں اب جیسے کوئی نقلی پاسپورٹ بنوا لیتا ہے تو اس کو کوئی نہیں گسنے دے گا اس ائرپورٹ کے اندر اور پتا لگ گیا سرکار نے دونوں دوسی بنانے والا بھی اور بنوانے والا بھی اور اس کا کام تھا وہ بھی دورا رہے گا اس کو سزا اور ملے گی ساتھ میں تو پناہ تماؤ اس ادھیکم گان سے اپریچیت ہم آبی تک ان نقلی سنتوں کے فسک ہے اور نقلی اندرم گروہوں کے فسک ہے ہم نے اپنا جیوان ناس کر لیے کیونکہ ان کو ککھ بھی پتا نہیں بکتی مارک کا یہ اپنے صدگرنتوں سے پریچیت نہیں جن کیا دار سے ہمیں گیان دیا کرتے تھے تو اس سے آپ جی کو ایک وشواس ہوگا کہ سچمچ دو سادنہ آپ کر رہے تھے اور سکھ بھی ہو رہے تھے اور جب کیر ٹوٹن لگے جب کوئی بچاؤ نہیں ہوا پروٹیکشن نہیں ہوا کیونکہ وہ آپ کا پراربد آپ کو پراب تھا آپ کی قسمت مل رہی تھی آپ کے پورا جنم کی بیٹری چارج تھی اور جب تک بیٹری چارج ہے انورٹر کی تو آپ کے پنکھے بھی چلتے نظر آنگے آپ کی ٹیوب بھی جگ رہی ہوگی روسنی گھر میں ہوگی لیکن چارجر نہیں لگا رکھا لائٹ ٹھیک نہیں ہے تو سمجھ لیجئے کہ آپ ایک دم اندھیر آپ ہو جائے گا سب سویدھائیں آپ کی سماپت ہو جائیں گی کیونکہ وہ چارجر آگے ہے نہیں جس سے بیٹری میں جو پاور سٹور ہو رہی تھی تو اس پر اب یہ جو چارجر دیا جائے گا آپ سبھی پنی آتماؤں کو اور اس سے آپ اپنی بگتی اس آتمہ کو چارج کرو آپ کے جو سکھ سماپت ہو گئے تھے پھر سے شروع ہو جائیں گے پرماتمہ کبیر جی کہتے ہیں گرو بین مالا پھیرتے گرو بین دیتے دانے گرو بین دونوں نسپل ہیں چاہے پوچھو بید پران گرو گو بین دونوں کھڑے کاکے لاغوں پائے بلہاری گرو آپنا جن گو بین دیو ملائے گرو بڑے گو بین د سیمن میں دیکھ وچار ہری سو مرے سو رہ گئے گرو سو مرے ہو پار کبیر ہری جے روٹ جا گرو کی سرن میں جائے کہے کبیر گرو روٹ گئے تو ہر نہ کرے سہائے اب جیسے کیا بتاتے ہیں پرماتمہ کہ جس سمیں آپ کا رام روٹ گیا ہری روٹ گیا بگوان روٹ ہو گیا تو کیسے لکسن ہوں گے جیسے کوئی دکھی وقتی ہوتا ہے اور اس کو آپ دا پر آپ دائیں آ رہی ہیں تو وہ اپنے آپ کہتا ہے کہ وہی میرا بگوان روٹ ہو گیا میرا رام روٹ گیا اور جس کے سکھ دکھائی دیتا ہے اس کو سبھی کہتے ہیں کہ وہی اس کا بگوان راجی ہے اس کا پرماتمہ پرسن ہے اس کے اوپرے تو پنیاتمہ جیسے پرماتمہ پرسن کا کیا لکسن ہے کہ اس کے پن اس کے ساتھ ہیں تو تب تک اس کا بگوان خوش دکھائی دیتا ہے اور جس کے پاس پن نہیں ہے اس پر پنوں سے دکھ سکھ ہوتا ہے اور پاپ سے دکھ ہوتا ہے جن کے پاس پن نہیں ہے پاپ سٹارٹ ہو گے تو ان کا رام روش گیا یعنی ان پر آپتی آنی پرہرب ہوگی تو یہاں پرماتمہ کہتے ہیں کبیر پرمیشورجی اپنی مہمہ آپ بتانے آتے ہیں وہ آپ آرتی آپ سازے آپ کینگر آپ باد آپ تال دھاندن کار آپ نہ چاہے آپ دیکھنا رہا کہے کبیر اسی آرتی گاؤں آپ آمدھے آپ سماو اپنی مہمہ آپ نے اپنے بچوں کو وہ سہم بتانے آتے ہیں کیونکہ بھگوان کی مہمہ نہ بھگوان نہ بتا سکے جیو کیسے بتا سکتا ہے ٹھیک ہے اس کے بتانے کے بعد ہمارے دیسے جیووں کا بھی پرماتمہ نہ دیا کری جیووں پر کہ ہم ان کی دوارہ دیگی بھدی سے اس کے بچوں تک یہ سندیس اس کا ایجیٹیز بھیج رہے ہیں آپ کیا بتاتے ہیں کہ جب آپ کا رام روش گیا تو آپ کے پن سماپت ہوگے آپتی سٹاٹ ہوگی دکھ پر دکھانے لگے تو پرماتمہ کہتے ہیں کہ اس کا سمادھان کیا ہے جیسے آپ کوئی ایک گھڑا پانی کا برک ہے یا ایک بوتل پانی کی برک ہے اور سفر میں جا رہے ہو یا کہیں کھیتوں میں کام کر رہے ہو کوئی مزدوری کر رہے ہو اور وہ گھڑے کا جو پانی آپ کا جل سماپت ہوگیا جب تک جل تھا تو نو پروبلم جب جل سماپت ہوگیا تو بڑی پروبلم پیاس سے پران نکلنے کو ہوئے تو اس آپتی آگیا آپ کے اوپر کیونکہ آپ کے گھڑے کا جل سماپت ہوگیا وہ کہاں ملے ہینڈ پمپ پر جائیے ہینڈ پمپ پر جائیے اور پھر وہ جل کا مٹکا گھڑا پھر بھر لیئے پھر سکھ سرو ہوگے واپتی پھر ٹل گیا آپ کی تو یہاں پرماتما کہتے ہیں گرو گو بند دونوں کھڑے اور کہا کے لگوں پائے بلی ہاری گرو آپنا جن گو بندیوں ملائے ایک طرف تو ہینڈ پمپ کھڑا ہے ہینڈ پمپ ہے ایک طرف ایک مٹکے میں جل ہے گھڑے میں جگ میں تو پرماتما ہمیں بتانا چاہتے ہیں کہ ان دونوں میں سے آپ کس کو سیلیکٹ کروگے گھڑے میں جو دس بیس لٹر پانی ہے جگ میں اور ایک طرف ہینڈ پمپ کھڑا لگا ہے آپ ان دونوں میں سے کس کو چاہوگے بدھیمان وکتی ہینڈ پمپ کو چاہے گا کیونکہ ہینڈ پمپ سے چاہے سو گھڑے بھر لے اور گھڑے میں جل ہے وہ دس کلو بیس لٹر یہ دو گھنٹے میں ایک دن میں سماپت ہو جائے گا تو یہاں بتاتے ہیں گرو گو بند دونوں کھڑے آپ جو سمجھتے ہو کہ جو سکھ ہی آپ سکھ مانتے ہو وہ سکھ کہاں ہیں اس گرو جی کے مادم سے پرابت ہوگا اب جل تو سمجھلو بھگوان ہے اور اینڈ پمپ گرو جی ہے تو پرماتمہ آپ سے پوچھتے ہیں اور آپ ہی جباب دیتے ہیں کہ گرو گو وند دونوں کھڑے ایک مٹکے مزل اور ایک اینڈ پمپ اب کاکے لاغو پائے آپ پہ اتر دیتے ہیں بلی ہاری گرو آپ بنا جنگو وند دیا ملائے آپ پہانے ملائے آپ پہانے آژی دیتے ہیں آپ پہانے آژی دیتے ہیں موسیقی